دوڑ گئے دکھاتی ہوں ماشاء سو بیوٹیفل سو پریسپی سو ٹیسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں یوٹیو فیملی کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال کچوری اور آلو کی ترکائی جو کہ رمضان اور شبان سپیشل ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس کے ساتھ آئل لیا ہے نمک بیکنگ پاورڈر اجوائن لے لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک لاسٹ ہم نے پانی لیا ہے جس سے ہم اس کو گھوندیں گے تو یہ جی جو ہم نے ڈرائے انگریڈینٹس لیا تھے نمک بیکنگ پاورڈر اور اجوائن یہ ہاف ٹیبلی سپون تینوں چیزیں لیا ہے ان کو ہم پہلے میدے میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے ٹھیک ہے پہلے جو ڈرائے انگریڈینٹس ہوں گے وہ ہم میدے میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آئل اور پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گوند لیں گے تو یہ جی ڈرائے انگریڈینٹس مکس ہو گئے ہیں ڈرائے انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے میدے میں چیخ ہے یہاں آپ گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں آئل کا استعمال کر رہی ہوں یہ جی ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا تھا جس کو ہم نے میدے میں ڈال دیا ہے اور میدے میں ڈال لنے کے بعد ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس میدے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی جب اچھی طرح سے گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تب سمجھیں کہ آئل اور میدہ مکس ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے چیک کر لینا ہے جب گھٹلیاں بننا سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھیں آئل اور میدہ مکس ہے تو اب نیکس پروسس کی طرف ہم جا سکتے ہیں اب نیکس پروسس کیا ہے اس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایز ریکوائر آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو کپ میدے میں ایک گلاس پانی ہی جائے گا اور یہ اچھے سے گن جائے گا کیونکہ ہم نے جو میدہ گوننا ہے مطلب اس کو جو گوننا ہے ہم نے تھوڑا اس کو سکت رکھنا ہے اس کو ہم نے نرم نہیں کرنا کیونکہ ہم کچوری بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا سکت ہوگا اتنا بھی سکت نہیں ہوگا جس طرح سموسے کا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس سے تھوڑا سکت ہوگا تو یہ دیکھیں میدہ جو ہے ہم نے میکس کر لیا ہے پانی کے ساتھ اور اب ہم اس کو تھوڑا سا گون لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت نرم نہیں کرنا اور بہت سکت نہیں کرنا آپ نے میڈل فارم میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے گون لینا ہے اور جی اب یہ گون چکا ہے اور اس کو ہم نے تقریبا رکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی بول کی طرح آپ کو لگے گا آپ بھی اس طرح چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جی ہم نے تقریبا اس کو رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور جب تک ہمارا گوندہ ہوا آٹا پڑا رہے گا تب تک ہم نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں اور یہ جی میں نے آئل لی ہے ہاتھ کے اوپر وہ بھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف نیکس پروسس میں ہم نے دال لے لی ہے مون کی دال لی ہے میں نے ایک کٹوڑی اور اس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ میں نے سپائسز لے لی ہے گوٹی ہوئی لال میچ نمک چھوکھا دنیا پاؤوڈر لال میچ پاؤوڈر حلدی پاؤوڈر اور زیرا پاؤوڈر ٹھیک ہے اور لاس پہ ہم نے لی ہے لیس ادھرک پیسٹ 1 ڈیبل سپون یہ ساری چیزیں 1 ڈیبل سپون حلدی اور زیرا پاؤوڈر 1 ڈیبل سپون ہم نے پیسٹ لے لیا اب ہم نے اوئل لے لیا ایک پہن میں اس میں لیس ادھرک پیسٹ ہم نے لیا تھا اس کو ڈال کے ہم نے تھوڑا سا بھون لی دال کو بھگو کے رکھا تھا 4 سے 5 گھنٹے کے لیے تو وہ پانی بلکل آپ نے خوشک نہیں کرنا وہ پانی ساتھ ہی تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے ہاف سے زیادہ نکال دینا ہے اور بلکل تھوڑا سا دال میں چھوڑ دینا اور اس کو ساتھ ہی پین میں ڈال دینا تاک پک جائے اب جو ہم نے سپائسز لی تھی وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سپائسز کو ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے اور دال کا جو اپنا ہی پانی ہوگا اس میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دال کو نرم کرنا ہے اچھے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں جی تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں جو دال کا اپنا پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اب جی اس ڈیج پر آپ نے چیک کر لینا ہے اگر تو صرف ہاف گلاس پانی ایڈ کرنا ہے فل گلاس پانی ایڈ نہیں کرنا ہاف پانی ایڈ کرنا اس میں آپ کی دال نرم ہو جائے گل جائے پک جائے گی ٹھیک ہے تو جی اب ہم دوبارہ سی اس کو ہلا لیتے ہیں اچھے سے اور تقریبا پانچ منٹ کے لیے پھر سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو پکنے کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دال کا پانی تقریبا خوشک ہو چکے ہے اب اس سٹیج پہ تھوڑا تھوڑا ہلکا پانی رہ جائے گا ہم نے اس میں 3 ریبل سپون جو ہم نے بیسن لیا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے بیسن ہم نے اس لیے ایڈ کرنا ہے تاکہ جو دال ہے اس کا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے اس کا جب تھک سا پیسٹ بن جائے گا ہم اس کو کچوری میں رکھ سکیں گے کچوری کی فیلن کر سکیں گے تو جی آپ نے بیسن کو اچھے سے مکس کر دینا اچھے سے ہلا دینا اور اس کے پاس صرف ایک سے دو منٹ کے لیے چولے پر رہنے دینا تاکہ جو بیسن وہ بھی پک جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں دھنیا ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا دھنیا کا فلیور آپ کو جیسے پتہ ہی ہے بہت اچھا ہر سبسی میں ہر کھانے میں ہر دال میں تو دھنیا تو ضروری ہے بھی یہ دھنیا ایڈ کر دیا اور دیکھیں صرف ایک سے دو منٹ کے بعد یہ پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بھی پیسٹ بنا لینا ہے دال کا دال چلتے ہیں تھرس ٹیپ کے طرف جو کے آلو کی ترکاری تو اس کے لیے جی ہم نے آلو لے لیے ہیں دو کچھل کا اتارہ رہا رہا کٹی لال میج سوخہ دنیا پاورڈر نمک ہم نے ساتھ ہی ساتھ لیے کلون جی تھوڑی سی ہاف ڈبل سپون ہم نے لے لیا ہلدی اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے اچار چٹ پٹا بنانے کے لیے تھوڑا سا لیا ہے پانی دو گلاس ٹھیک ہے اس میں ہم نے 1 ڈبل سپون جو ہے وہ اویل ایڈ کر دینا ہے اویل ایڈ کر نے کے بعد ہم نے جو اپنے آلو کٹے ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے پانی کے اندر اور تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں اچھے سے کل جائیں کیونکہ ہم اس کا پیسٹ کا کو مکسٹر نہیں جس میں پانی ہی گلائیں اور ان کو پانی میں ہی گلانا ہے اس کے بعد ہم نے سپائسز ایڈ کرنی ہے جو ہم نے کنور کیوب اچار لیا وہ لاس پر ایڈ کریں گے تو باقی تمام سپائسز اور کلونجی جو ہے وہ اس ٹیج پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً سات سے دس منٹ کے اندر اندر یہ پیسٹ کے شیب میں آ جائے گا ٹھیک ہے آپ تقریباً پانچ منٹ ہوئے ہیں اور یہ کافی حد تک پیسٹ کی شیب میں آنا شروع ہو گیا ہے اور جی اب آپ نے کیا کہنا ہے اس ٹیج پر ایک میشر لینا ہے اور اس سے جو ہمارے آلو ہیں ان کو میش کر دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ منٹ میں ہی آلو کتنی اچھی طرح سے نرم ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے میش رہ رہے ہیں ٹھیک ہے میش کر دینا اچھے سے تاکہ یہ مزیدار سی ترکاری اور پیسٹ تیسٹی اور بہت ہی مزیدار اور آپ نے اس ریس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے فیڈ بیک تو ضروری دینا ہے اور شیئر کیا کیجئے چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے اور یہ ہم نے کنور کیوب ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں لی تھی اور لی رکھ لی تھی کنور کیوب کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں پکا لی نا ہے اس سے کنور کیوب سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہم نے اچار بھی ایڈ کرنا ہے کنور کیوب بھی ایڈ کر دی ہے تو الوہ میں اس سے ہی چکن کا بھی اور بہت زبردست ترکاری کا ٹیسٹ آجائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار بنے گی ہم نے اچار بھی ایڈ کر دیا اور ہم نے صرف اس کو دو تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے ٹھیک ہے پہلے والا پانی تھا خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کا تھوڑا شور بابی بنانا پیسٹ بلکل تیار ہے آلو بلکل گل چکے ہیں تو اس پر آپ نے ایسا کھنا ہے باہر سے کچھ نہیں کھانا ہے شب رات پہ باہر سے کچھ نہیں لینا ہے کیونکہ کرونا وائرس کا بہت زیادہ ایشو بنانا ہو ہے واپس سر لیئر آ چکی ہے سب کچھ گھر پہ بنائیں گھر پہ کھائیں اور ساری فیملی کو کھلائیں سب آپ کے فین ہو جائیں گے اور یہ ہمارے آلو پانی خوشک ہو چکے اب ہم نے صرف ہاف کلاس پانی ایڈ کرنا ہے ہاف کلاس پانی ایڈ کر ہم نے صرف اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے پھر ہماری ترکاری یعنی آلو کا سالن یعنی کچوریوں کے ساتھ چٹنی ریڈی ہو جائے اس کے تین نام میں نے بنا دیا یہ بہت مزیدار سی لگ رہی ہے اب فلیم کو ہم نے آف کر دینا اور چلتے ہیں واپس اپنی کچوریوں کی طرف اور یہ لیں آٹا جو گوندا تھا پیڑا لیا ہے اور اس کے ساتھ بیلے کے ساتھ اس کو بڑھا کر لینا ہے تھوڑا نہیں کافی بڑھا کر لینا صحیح سے پھلا لینا تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں اور اس طرح سے پھلاتے جانا ہے اور دیکھیں میں اس پیڑے کو اتنا بڑھا کر لیا ہے اور اب ہم فالڈنگ آپ دھیان سے دیکھ لیں بہت اچھ سے آپ میں فالڈنگ کرنی ہے جتنی اچھی فالڈنگ اتنی اچھی کجوری اور پھر اس کے بعد فالڈنگ کے بعد ہم نے پیڑا بنا لینا ہے اس طرح سے اور اس کو پھر اس طرح سے راؤن راؤن گھ بنا لینا اور نیچے سے اس کی لیئرز بن جائیں اور اوپر سے یہ پلین رہے گا یہ دیکھیں اس کی لیئرز بن گئی بہت ہی سبردست اور اس طرح سے آپ نے باقی سارے پیڑے بنا لینا لینا ہے اور یہ دو کپ میدے سے چھے پیڑے بنائے ہیں اور اس سائز استعمال نہیں کرنا آپ نے ہاتھوں کے مدد سے بڑھا کرنا ہے جتنی بڑی ہو سکی ازی لی اتنی کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی نہیں تو یہ پھر فرائنگ کرتے ہوئے ٹوٹ جائے گی یہ ہم نے دال بھی رکھ دی ہے فیلنگ کے لیے اور اب جی ہم بند کر لیتے فولڈنگ بہت اچھی ہو جتنی اچھی فولڈنگ آپ کی ہو گی اتنی ہی زبر جست آپ کی کچوری بنیں گی ٹھیک ہے اس ٹیپ کو دھیان سے دیکھئے گا اور دھیان سے فولو کیجئے گا ٹھیک ہے ہماری کچوری تیار ہو گئی ہے اس طرح سے باقی کچوریاں بھی تیار کر لینے اور ان کو فرائ کر لینے ہے اس کے لئے ہم نے آئل لے لیا ہے آئل کو گرم ہونے رکھ دینا ہے تقریبا پان سے سات مین ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو تب ہم نے کچوری ڈال دی ہے اس طرح سے باقی ساری کچوریاں بھی دیکھیں کتنی مزی لگ رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے پانچ منٹ تک فرائ کرنا ہے ایک سائٹ پر پلٹ کے دیکھ لینا اگر تو فرائنگ کلر نہ چاہیا ہو یا کلر نہ ہو یا زیادہ براؤن نہ ہوئی ہو تو پھر آپ نے پکنے دینا ہے لیکن بیج میں پلٹ کے دیکھ سکتے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر ایک سائٹ کا آگیا ہے ہر سائٹ کو آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے فرائ کرنا ہے اور یہ ہماری زبردست مزیدار کریسپی کچھوڑیاں جو ہیں شب رات پہ بنایں سب کو کھلائیں اور جو لوگ شب برات کا روزہ رکھیں گے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور دیکھ سکتے آپ کاری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اور تب تک کے لیے جی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کی جی گا اللہ حافظ